بات تیار ہیں میرے پاس دس منٹ ہیں اسے ایک دو منٹ زیادہ ہو جائیں دل چاہ رہا ہے جی بھر کے روئیں جی بھر کے پرسہ کریں جی بھر کے عبادت کریں جتنا رو سکیں اتنا رویں میں اگر ایک فکرے میں مسائب پڑھنا چاہوں تو پڑھ دوں فیصل آباد والے دیر تک روتے رہیں عباس تھے اور علی شہید ہو گئے عباس تھے اور علی شہید ہو گئے آج اکیس رمضان کا دن یہ جس وقت میں آپ بیٹھے ہیں نا سف یہ آسان وقت نہیں اس وقت میں سیدہ زینب یتیم ہو گئی ہے کل شام جو گزر گئی ہے اس شام جب علی نے اپنی اولاد کو بلا کے کہا نا آج میری آخری رات ہے آج میری آخری رات ہے فکرہ نہیں سنا ہوگا پہلے جو میں پڑھ رہا ہوں کافی دنوں سے شہادت پڑھی جا رہی ہے لیکن آج لفظوں پہ تو رونا ہی نہیں آج تو جنازے پہ رونا ہے آج تو ماتمی ماتمی کو پرسہ دے میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں تم مجھے پرسہ دو ہم سب یتیم ہو گئے کچھ مفلوق الخال پریشان مومن انہیں دعاوں کا کہا ہے روتے ہوئے ان کی دعائیں ذہن میں رکھی اللہ کسی مومن کو غورپت نہ دکھا ہے کسی مومن کو افلاس نہ دکھا ہے میں فکرہ کہہ رہا ہوں جب ساری اولاد کو بھولا کے میرے مولا علی نے کہا آج میری آخری رات ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں بچے موبائل جیب میں ڈالوں میں مصاحب پڑھ رہا ہوں آج میری آخری رات ہے پھر بیٹے باری باری علی کے حجرے سے نکلے جو آج علی کا کوفہ میں گھر ہے نا یہ بہت مختصر ہے تب اتنا نہیں تھا اس سے بڑا گھر تھا وہ جنہیں زیادہ تھے بیٹے نکلے سارے بیٹے دیواروں پہ بازو بازو پہ سار روح کی کہہ رہے تھے ماں لوگوں نے پھر ہمیں مارا آیا یہ خالص کیلئی ہے جو آپ کر رہے ہیں ایک طرح سے روئیں سسکیوں میں روئیں ہچکیوں میں روئیں کوئی بین کر کے رو سکتا ہے تو بین کر کے روئیں جو میں فکرہ سناوں گا نا اللہ کرے وہ میں سمجھا سکوں اللہ کرے وہ میں پہنچا سکوں سارے بھائی نو بھائیوں کی کتار سیدہ زینب کی دیوار سے لگ کے رو رہی تھی سیدہ زینب ہجرے سے نکلی کون کس کو سوالے یتیمی کی رات ہے نا کون کس کو سوالے سنوں گے چلتے چلتے سیدہ زینب سب سے پہلے آئیں حسین کے پاس کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین نہ رو میں ہوں نا کرو یار ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے وہ جوان ہاتھ پیارا نہ کرے سر پہ ماتم سینے پہ ماتم کیا تلاس ہے سیدہ زینب پہلی بار گھر میں سادات کے یتین سیدہ زینب نے سنبھا لے میری مقدومہ نے سنبھا لے میری شہزادی نے سنبھا لے سیدہ آواز لے کے کہتی آخری وقت ہے آخری رات ہے سارے بھائی میرے بابا کے حجرے میں آجاؤ سارے بھائی میرے بابا کے حجرے میں آجاؤں اللہ کرے میں دو تین فکریں اور پڑھ سکتا سارے آگئے حجرے میں عباس نے دیکھا روئے بابا زخمی ہے موج پہ پابندی ہے میں اکیس کی بات کر رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکنے حسین روئے حسن روئے محمد روئے آون روئے جعفر روئے سیدہ روئی ہر کسی کی زبان پہ تھا ہائے بابا علی ہائے بابا علی ہائے بابا علی علی چپتے نہیں علی بھی رو رہے تھے وہ جوان اللہ کرے تیری آنکھ کو سیدہ کے غم کانسو مل جائے علی بھی روئے ساری اولاد تو کہہ رہی تھی ہائے بابا علی علی بھی زیر اللہ کچھ کہہ رہے تھے بتاؤں کس نے سنا حسن امیر نے قریب ہو کے سنا کہ علی کیا کہہ کے رو رہے ہیں تکلیف زیادہ ہے حضرت رو سنو گے تو شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھے جب حسن قریب ہوئے نا تو علی جو بیٹ کر رہے تھے وہ سناو آواز دیکھے کہتے ہیں ہائے زخمی بطور ہائے زخمی بطور ہائے ٹوٹی پسلیوالی بطور ہائے دائیں ہاتھ سے تصویر نہ پڑھنے والی بطور تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہیں سیدہ سلامت رکھے مرزا یہ محنت مالک قبول فرمائے یہ گلشن اسی طرح سجے رہیں اسی طرح عزدار آتے رہیں ماتمی عزدارو آج بطول کے سب سے بڑے عزدار کی شہادت ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اے بیٹیاں بہنیں پردے میں بیٹھیں ان سے کہوں گا جس بیٹی کی منت پوری نہیں ہوتی وہ آج شام کو نا سیزاد ہے کہہ رہا پھر بتا علی کیا کہہ کے رو رہے تھے سارے بیٹے بابا کو دیکھ کے رو رہے تھے علی زیرلہ آپ کہہ رہے تھے ہائے زخمی بطول ہائے ٹوٹی پسلیوالی بطول میں بسم اللہ کروں آبان رو سلامت رو جتنا حوصلہ مذر مجھ میں ہوگا نا میں اتنا پڑ جاؤں گا جتنا آپ میں حوصلہ ہوگا اتنا آپ سن لیں گے پھر اکیس کی رات بیٹی نے بابا کی پٹی بدلی یہ روایت بندے پڑتے نہیں میں پڑ رہا ہوں کسی مومن کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دے بابا کی خون والی پٹی اتار کے حسین کو دیکھ کے کہتی ہے یہ وہاں رکھ دے جہاں ماں کا کرتا رکھا کراماتم یہ ماتمِ علی ہے اب سناؤں بین علی کا جنہوں نے ماتم کرنے سناؤں گے حسن عمیر روایت کرتے میں نے کان لگا کے سنا میرے بابا کہہ رہے تھے انا اول المظلوم انا اول المظلوم میں کائنات کا پہلا مظلوم ہوں حسنہ والدے کی کہتے ہیں بابا یہ کیوں کہا انا اول المظلوم حسن عمیر طرف دیکھ کے بیٹے کا بوچوں کے علی فرماتے ہیں مجھ سے بڑا مظلوم کونے حسن میں دیکھتا رہا لوگ میرے گھر میں کھڑے ہو کے تیری ماں کو مارتے رہے کسی نے تادیا نہ مارا کسی نے تلوار کی نیام ماری تیری ماں کی پچھلیاں ٹوٹ گئی مجھ سے بڑا مظلوم ماتم ماتم جس کے پاس ہے ہاتھ پکڑو بچے ابھی میں پڑھوں گا مسائے دو منٹ مجھے دو دو منٹ کے بعد میں ایک اعلان کروں گا دو منٹ مجھے دو دو منٹ کے بعد میں ایک اعلان کروں گا پھر اس کے بعد میرے مولا کا جنازہ آئے گا پھر اسے رستہ بھی دینا میں پڑھتا جاؤں گا تم رستہ دیتے جانا تابوت کا ممبر تکانے دینا ہم بھی سلامی کر لیں گے علی نے وسیعتیں کرنا شروع کر دی حسن کو بولایا حسن کے ہاتھ پہ رکا رکا بھئی رکا جب تک میں نہیں کہوں گا تابوت نہیں آئے گا حسن کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ محمد کا ہاتھ محمد کے ہاتھ پہ جعفر کا ہاتھ جعفر کے ہاتھ پہ آن کا ہاتھ آن کے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ سب کے ہاتھ سب کے ہاتھ پہ رکھ دیئے ایک بال زینب روئی بابا میں کس کے حوالے فرمایا اللہ میرے تین سال کے سجاد کو جس نے پھپی کو کبھی اس بازار لے جانا ہے تھوڑا وقت تو مجھے تھوڑا وقت تو مجھے حضرات اس کا جنہوہ آ رہا ہے جس کی پیٹیوں کو شام کے بازار میں مارا گیا موسیقا اگفتاران کارید میرے گرانا کھنکس آدمی کھنکس آدمی چارید کھنیا لئے